موسیقی تو میں ان کے لئے آج ایک سوپ بتاؤں گی اور اس سوپ میں ہم کیا کے شامل کریں گے سب سے پہلے ہم بادام شامل کریں گے بادام ہماری ڈارک سرکول کو ریموف کرتا ہے اسکن کو ہیلڈیئر کرتا ہے اس میں انٹی ایجنگ پروپرٹیز بھی شامل ہوتی ہیں ڈرائی سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے پھٹیوی جلد کے لئے بہت فائد مند ہے اور المنٹ آئل جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ درائی سکن کے لئے بہت بینیفیشل ہے تو المنٹ ہم ڈائریک اس میں ڈالیں گے پیس کے اس کے علاوہ ہم دودھ شامل کریں گے اس دودھ میں میں نے بادائی ڈالی ہے جو اپنے گھر میں جیسے گائے کا دودھ آتا ہے وہ میں شامل کر رہی ہوں جو جھائیوں کے لئے بہت فائد مند ہے بلیک سپورٹ کا خاتمہ کرتا ہے اور وقت سے پہلے آنے والی جھوڑیوں کو روک کر اسکن کو ینگر لک دیتا ہے اور چونکہ درائی سکن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم کریم اور دودھ اس لئے شامل کر رہے تاکہ درائی نیس کو یہ ختم کرے الو ویرہ جیل درائی سکن کے لئے بہت بینیفیشل ہے جو ہماری سکن کے سرفیس پہ درائی نیس آ جاتی ہے اس کو کم کرتا ہے کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے اور ریڈنیس اور جو درائی نیس ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اور اس میں آپ چاہے تو گھر کا لے لیں یا پھر بہار کا کرتا ہے اسکن کو گلو کرتا ہے اور میں ہر چیز میں روز وارٹر ضرور شامل کری ہوں کستوری حلدی جو کہ ہماری اسکن کو لائٹن کرتی ہے پگمنٹیشن جو ہماری انڈر آئی پہ ہو جاتے اس کو کم کرتی ہے انٹی بیکٹریل ہے پروپرٹی شامل ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں پیر سوپ استعمال کریں گے کیونکہ اس میں پیورلی گریسلین ہے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور میں نے یہ کچھ مول لیے ہیں جو کی سپر مارکٹ سے میں نے ون سیمٹی فائب کا لیا ہے اس میں چھ پیس آئے ہیں یہ ہارٹ شیپ میں ہیں آپ کوئی سے بھی شیپ میں لے سکتی ہیں بہت مجھے ریزنبل پرائس پہ لگا ہے آج ہم اس مول پہ اپنے سوپ کو رکھیں گے اور پھر اس کا شیپ بڑا خوبصورت بنے گا تو پھر آئیے پھر بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں ڈرائی سکن کے لیے ڈرائی سوپ سو لیٹس اسٹارٹ سب سے پہلے ہم دودھ لیں گے دودھ میں میں نے بالائی شامل کی اور اس میں ہم بادام شامل کر دیں گے پسے بادام یا اچھے سے پیس لی جے گا ایسا نہ ہو کہ موٹا موٹا یا کچھ رہ جائے جو ہمارے سکن پہ جبے سوپ بنانے کے بعد ایلو ویرہ جیل میں ون ٹی سپون شامل کروں گی پھر اچھے سے مکس کروں گی اب میں کستوری حلدی لوں گی ون پینچ میں کستوری حلدی شامل کروں گی چونکہ ہم ڈرائی سکن کے لئے سوپ بنا رہے ہیں اس میں پھر بلز بھی ہو جاتے ہیں ایسی سکن میں تو یہ انٹی بیکٹریل ہے جو ہماری سکن کے لئے بہت فائٹ دے مانگ رہا ہے ون ٹی سپون میں اس میں روز وارٹر شامل کروں گی جو کہ ایک کول ایفیکٹ دے گا کولنگ ایفیکٹ دے گا اور گلو کرے گا سکن جس کے میں سارے آپ کو ڈیٹیل بتا چکی ہوں شروع میں ہی تو ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے بلکہ چار چیز ہیں ہماری شامل ہے اس میں دودھ الویرنٹس اور کستوری حلدی الویر جیل اور روز وارٹر اچھے سے ہم مکس کریں گے کوئی گوٹلینر رہ جائے بیچ میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم پیر سوپ کو گریٹ کریں گے یہ پیر سوپ میں ہاف لوں گی میں نے بلو کلر کا پیر سوپ لیا ہے آپ جو دوسرے کلر کا ہوتا وہ بھی لے سکتے ہیں اس سوپ کو میں ہاف کروں گی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم ایک سوپ میں دو سوپ تیار کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ سوپ کتنے مول پہ بنے گا کتنے سوپ ہمارے آج تیار ہوں گے تو ہم اس کو اچھے سے گریٹ کرنے گے گریٹ کرنے کے بعد میں دبل بوائلر میں اس کو میلٹ کروں گی میں آپ کو اپنے لاسٹ ویڈیو میں بتا چکے ہوں سوپ دن والی ویڈیو میں بتا چکے ہوں کہ کس طرح سے ہم سوپ کو میلٹ کرتے ہیں دبل بوائلر میں ڈال کے پہلے کسی بول میں پانی رکھیں اس کے پر ہی چھوٹا بول رکھیں ہمارا سوپ میلٹ ہو گیا ہے اور میں نے پین کو بہا نکال کریا ہے کیونکہ پانی اچھا خاصا گرم ہے میں آپ کے سامنے اس میں چیزیں مکس کر کے دکھاؤں گی کہ ہمارا میلٹ کی آواز سوپ جو ہے اس کے اوپر ہم نے یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں مکس کر دی ہیں جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا درائی سکین کے لیے سب کو مکس کرنے کے بعد اچھے سی سپون کی ہیلپ سے مکس کریں گے کہ کوئی لمس نہ رہ جائے اب ہماری یہ بکل بیٹر تیاری ہے دیکھیں گرین کلر کا ہو گیا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کلر مکسنگ کا کہ اگر بلو میں ہم یلو شامل کریں تو پھر گرین بن جاتا ہے تو ہم نے پینچ وہ ڈالا تھا اس میں کسطوری حلدی اس کی وجہ سے دیکھیں گے ہمارا سوپ گرین بن گیا ہے اگر آپ سوپ بیس وائٹ لیں گے یا گوٹ ملک کا لیں گے تو ڈالیک یہی کلر آئے گا چونکہ میں نے یہ بلو پیر لیا سوپ لیا تھا اس لئے گرین کلر بنا ہے اور اب میں اس کو اپنے مولڈ میں ڈالوں گے ہمارے دو سوپ تیار ہوں گے یہ ہاف پیر سوپ سے اب ہم اس کو تھوڑی دیر باہر رکھیں گے اور پھر ریفریجیرٹر میں رکھیں گے کلیے بنایا ہے اور اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ المنٹس ہے اور ملک ہے جو کہ ڈرائیس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ سارے ہم جو سوپ بناتے ہیں سب نیچرل انگریڈینس میں شامل ہیں اس لئے جب آپ مو دھویں تو ایک منٹ کیلئے آپ اس کو اپنے چہرے پر مساج کریں تاکہ جو چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکیں جسٹ یہ نہیں کہ آپ نے پورے چہرے پہ لگائے اور فوراں پانی ڈال دیا ہے یہ دیکھے اتنا سموت بنا ہے یہ اور بہت ہی زبادہ سمیل بھی آ رہی ہے فریگرینس اس کی بڑی زبادہ سہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پساند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجے گا نیکس ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی تھانکیو ویڈی مچ موسیقی